بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا فیس سرخ ہوگا بچہ چلائے گا نہیں اس کی کانسی رک جائے گی آنکھیں جو ہے وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ چھوک ہو گیا ہے جب بھی کسی بچے کو چھوکنگ ہو جائے ائر وے بلاک ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے والدین سے پرمیشن لینی ہے پرمیشن اس لیے لازمی ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہ بچہ نو پلس اور نو بریف یا انریسپونسیو کنڈیشن میں جا سکتا ہے اب بچے کے چھوکنگ کو کلیر کرنے کے لیے ہم پائپ بیک سلیبز اور پائپ چسٹس دیں گے پہلے ہم اپنی پوزیشن بنائیں گے پاؤں کو اس طرح بینٹ کریں گے ایک ہاتھ کی مدد سے بچے کے نک اور پیس کو سپورٹ کریں گے اس کو اس طرح سے اولٹا کریں گے پھر اپنے ہاتھ کی پوزیشن بنائیں گے اور بچے کے پیک پر ہم نے ہاتھ کو سلیپ کرنا ہے 1, 2, 3, 4, 5 5 پیک سلیبز دینے کے بعد ہم نے بچے کو اپنے اس ہاتھ پر سیدھا سٹیٹ لٹھانا ہے اور بچے کو ہم نے 5 چسٹس دینی ہے 1, 2, 3, 4, 5 5 چسٹس دینے کے بعد ہم نے دوبارہ بچے کو 5 پیک سلیبز دینی ہے 1, 2, 3, 4, 5 5 پیک سلیبز اور 5 چسٹس دینی ہے کا پروچیجر آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک بچے کا ائر وے پلیر نہ ہو جائے یا اس وقت تک جب بچہ انکانشیس یا نو پلس کنڈیشن میں چلا جائے جب بچہ نو پلس نو بریت کنڈیشن میں چلا جائے تو پھر آپ نے سی پی آر کا عمل شروع کرنا ہے شکریہ